السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات آج ہم القرآت الراشیدہ کا دوسرا سبق المنارات تتحدث شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ صاحب کتاب کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ صاحب کتاب منظر کشی کرنے میں ممتاز نظر آتے ہیں صاحب کتاب نے دہلی کے منارے کو عجیب و غریب دیکھتے ہوئے انہوں نے اس پر ایک سبق قائم کیا ہے کہ خود منارہ اپنی انجینئرنگ اور بناوٹ کے متعلق گفتگو کر رہا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں ہم سلیس انداز میں عبارت دوسرے مرحلے میں اس میں وارد کلمات کی تشریح تسرے مرحلے میں اچھے انداز میں ترجمہ پیش کریں گے المنارہ تتحدث خرجت یوما من مدینہ دہلی اروح نفسی من صخب الاسواق وعنائی الاشقال وذهبت إلى منارہ قطب الدین خارج دہلی ورأیت هذه المنارہ الشامخة فإذا هي آیت في الهندسة والبنائی مبنیت من الحجارة الصلبة الحمرائی تنطیق بعظمت القدمائی وَبَيْنَمَا أَنَا أَدُورُ حَوْلَ هَذِهِ الْمَنَارَةِ بَيْنَ قُبُورٍ وَقُسُورٍ وَأُفَكِّرُ فِي ضَعْفِ الْإِنسَانِ وَقُوَّةِ الْبُنْيَانِ اِذَا صَوْتٌ يَرِنُّ فِي أُذُنَيَّ وَيَقُولُ اَيُّهَا الرَّجُلُ اسْمَع وَالْتَفَتُ فَلَمْ أَرَى أَحَدًا وَسَرَّحْتُ طَرَفِ طَرْفِ فَإِذَا الْمَكَانُ هَادِئٌ ليس هنا داع ولا مجيب وليس هنا إلا الحجارة الصماء البكماء وإذا صوت يتردد أيها الرجل اسمع فأزغيت إلى هذا الصوت وقد دنوت من المنارة فرأيت عجبا رأيت عجبا إذ سمعت المنارة تتكلم فَقُلْتُ لَمْ أَرَكَ الْيَوْمِ حِجَارَةً تَنْطِقُ وَمَنَارَةً تَتَحَدَّثُ اب ہم اس میں وارد ہونے والے اس میں وارد کلمات کی تشریح کرتے ہیں تحدث يتحدث تحدثاً بات کرنا اُرَوِّحُ رَوَّحَ يُرَوِّحُ تَرْوِحًا آرام پوچانا عَنَائِ الْأَشْغَالِ عَنِيَّ يَعْنَا عَنَاءً تَكْنَا اَشَّامِ خَوْتَ شَمَخَ يَشْمَخُ شُمُخًا بَلَنْدُ هُوْنَا حَنْدَسَةٌ اَنْجِنِيرِنگ حَجَرٌ جَمَعْ أَحْجَارِ حِجَارَةٌ حَجَر کی دو جمعاتی ہے حِجَارَةٌ اَحْجَار صَلُوبَ يَسْلُوبُ صَلَابَةً سَخْتَ هُوْنَا الْقُدَامَ أَسْلَافِ قُرَانِ لُوب نَتَّاقَ يَنْتِكُ نُتْكَنْ بُولْنَا دَعْرَ يَدُورُ دَوْرًا گُمْنَا قَصْرٌ جَمَعْ قُصُور مَحَلَّات رَنَّ يَرِنُّ رَنَّا بَجَنَا کَنْتِكَ بَجَنَا الْتَفَتَ يَلْتَفِتُ الْتِفَاتًا مُتَوَجِّهُوْنَا سَرَّحَ يُسَرِّحُ سَرَّحَةً اَتَّفْتَرْ نِگَاہ دَوْرَانَا حَادِئُنَ هَدَأَ يَهْدَأُ حُدُورًا پُرْسُكُونَ هُونَا دَاعِنَ يَسْمِ فَائِلِ دَاعَ سِي پُکَارْنَي وَالَا السَّمَّاءُ بَحْرَ بَحْرِ پَتْثَر البَكْمَاءُ گُنْغَا تَرَدَّدَأَ يَتَرَدَّدُوا تَرَدُدُدَنَ بَارْ بَارْ آنَا تَكْرَانَا کسی چیز کا تَكْرَا کر وَاپَسْ آنَا اَسْغَا يُزْغِي اِسْغَاءً اِلَا سِلَا کے ساتھ کان تَهْرَنَا کان لگا کر کوئی بات سننا دَنَا يَدُنُو دُنُوَن قریب ہونا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں منارہ گفتگو کر رہا ہے میں ایک دن شہر دہلی سے اپنے آپ کو بازار کے شورو شگب اور کام کے تھکن سے آرام پہنچانے کے لیے نکلا اور میں دہلی کے باہر کتود دین کے منارے کی طرف گیا اور میں نے اس بلند منارے کو دیکھا کہ وہ تو انجینئرنگ اور تعمیر میں ایک نشانی اور معجیزہ ہے جو سرخ سخت پتھروں سے بنا ہوا ہے جو اسلاف کے عظمت کی گواہی دیتا ہے جو اسلاف کے عظمت کو بولتا ہے یعنی جو اسلاف کے عظمت کی گواہی دیتا ہے یعنی وہ اس عظیم الشان انداز میں بنایا گیا ہے کہ گویا کا ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کس قدر عظیم تھے وَبَيْنَمَا وَبَيْنَمَا ترجمہ کیا اور اس کا اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں اور اس منارے کے اردگرد محلات اور قبروں کے درمیان گھومنے اور انسان کی کمزوری اور تعمیر کی قوت اور مضبوطی کے بارے میں سوچنے کے دوران اچانک آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے آدمی تو سن میں متوجہ ہوا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا یہاں وَاو ہے لیکن ہر جگہ وَاو کا ترجمہ نہیں کریں گے میں اس آواز کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور میں نے اپنی نگاہ دوڑائی تو اچانک جگہ بھی پرسکون ہے یہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ کوئی جواب دینے والا ہے اور یہاں گنگے بہرے پتھر کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ایک ترجمہ اور یہاں نہیں ہے مگر گنگے بہرے پتھر اور ایک ترجمہ اور یہاں گنگے بہرے پتھر ہی ہے جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہاں سفائے ہی سفائے ہے وَلَيْسَهُنَا إِلَّا تَحَارَتُو وَلَيْسَهُنَا وَلَيْسَهُنَا تو میں نے عجیب و غریب چیز دیکھی جبکہ میں نے منارے کو گفتگو کرتے ہوئے سنا تو میں نے کہا میں نے آج کی طرح کسی پتھر کسی پتھر کو بات کرتے ہوئے اور کسی منارے کو گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے عجیب و غریب چیز دیکھی جب میں نے منارے کو گفتگو کرتے ہوئے سنا تو میں نے کہا میں نے آج کی طرح کسی پتھر کو بولتے ہوئے اور کلام کرتے ہوئے اور کسی منارے کو گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا